نمشکار دوستو آج اپنے اس لیکچر میں کنٹینیو کریں گے اس کے آگے چیپٹر ون جو کی جوگرافی ہے کلاس نائند کا اس کو ہم ڈیٹیل انالسز کریں گے ایک ایک کر کے ساری پوائنٹس کو کور کر لیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے دیئے ہماری ویڈیو کو فالو کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سے شیئر کریے دیئے پسند آئے لائک کریے سبسکرائب کریے ساتھ ساتھ پہلی بار آپ اسے سمجھنے کی کوسس کریں ہم سب سے پ جاتے ہیں بھارت کے بارے میں تو بھارت کے بارے میں ہر ایک اوچھی جانیاں کی جورت ہوتی ہے خاص طور پر اس کی کہاں ہستے تھے کون کون سے اس کی بہت ساری کوبیاں ہیں اس کے بارے میں جاننا بہت ہی جوڑی ہے چلیے سور کرتے ہیں سب سے پہلے بھارت کریں گے اس کی آکار کے بارے میں تو بھارت کی جو بھو بھاگ کا جو ٹوٹل چھترفل ہے وہ لگ بھگ 32.8 لاکھ ورگ کلومیٹر ہے آپ اسے دن نوٹ کرو گے تو 32.8 لاکھ ورگ کلومیٹر اور یہاں یہاں Exact ڈیٹا بتائیے تو آپ لیکھ سکتے ہو 32.8 لاکھ ورگ کلومیٹر ایسے پوچھے گا تو 32.8 لاکھ ورگ کلومیٹر ٹھیک یا ایسے پوچھے گا تو آپ بتا سکتے ہو 32 لاکھ 87266 لاکھ ورگ کلومیٹر اس کا ہے اب بات کریں گے بھارت کا چھترفل exact اتنا ہے تو بسو کے کل چھترفل کا لگ بھگ دو دسملوں چار پردست ہے اور بھارت آپ کو بسو کا سات ہواں سب سے بڑا دیس ہے بھارت بسو کا سات ہواں سب سے بڑا دیس ہے بھارت کی استھل سیما لے کے بات کریں ایمپورٹن پوائنٹ سے آپ اسے نوٹ کر لیں پہلا میں آپ کو کرموائیٹ اسے آپ نوٹ کریں بھارت اس کے بارے میں ٹائٹل ڈال دیا بھارت اس کے پہلا پوائنٹ ڈال سکتے ہیں بھارت بسو کا کل چھترفل کا کیول دو دسملوں چار پردست ہے دوسرا بھارت کا کل بھو بھاگ کا چھترفل پتیس لاک ستاسی ہزار دو سو تیسٹھ برگ کلومیٹر ہے تیسرا بھارت بسو کا سات ہواں سب سے بڑا دیس ہے شو تھا بھارت کی استھل سیما لے کا لگ بھگ پندرہ ہجار دو سو کلومیٹر ہے اور شمدری تریخہ بات کریں تو انڈمان اور نیکو بار دیب سمو اور لکش دیب سمو کے ساتھ سات ہجار پانچ سو سولہ دسملوں چھے کلومیٹر ہے اور اگر ہم ٹوٹل بات کریں کہ ٹوٹل باؤنڈری کتنی ہے چاہیں وہ سمدری ہو چاہیں ہمارا بھو بھاگ والا ہو لینڈ باؤنڈری ہو تو دونوں کا آپ جوڑ دوگے چاہیں گے تو بھائیس سجار سات سو سولہ دسملوں چھے کلومیٹر ہو جائے گا دونوں کا ایڈ آپ کر دو نگل جائے گا اب ساتھ ساتھ بات کریں کہ بھارت کی اوتر پسٹر میں بات ہو یا اوتر میں ہو یا اوتر پروی سیما پر ہو یہاں پر ایک نوینتم ولد پروت ہے کیسی ہے بھارت کی اوتر پسٹر میں اوتر ملد پروت ہے کم ولد پروت ہے ارثہ ینگ فولڈیڈ ماؤنٹین ہے ساتھ سے تعدے کی ہوگی آپ کا یہ جو دکشن کا بھو بھاگ ہے دکشن کا بھو بھاگ کہ اتر میں چوڑا اور جیسے جیسے دکشن کی طرف آتے جائیں گے یہ پتلا ہوتا جاتا ہے یہ ارثہ سکرا ہوتا جاتا ہے تو کہہ رہا دکشن کا بھو بھاگ اتر میں چوڑا ہے اور بائیس ڈگری اتری اکشان سے لے گا ہند ماہ ساگر کی وہ دھیرے دھیرے سکرا ہوتا گیا اب بات کریں اس کے پسچن میں اس سائیڈ میں تو ہمارا عرب ساگر ہے اور بات کریں اس سائیڈ میں پورا سائیڈ میں ہمارا بنگال کی گھاڑی ہے بی آخ بنگال بی او بی باب اب بھی بات کریں کہ بھارت کا اکشان سے و دیسانتری بستار کتنا ہے تو وہ لگ بھگ تیس ڈگری کے آتا ہے کتنے ڈگری آتا ہے لگ بھگ تیس ڈگری کے آتا ہے اب کہہ رہے لیکن پھر بھی پورا پسچن کا بستار اتر دکشن کی بستار کے پیچھے کم کیوں پرتیت ہوتا ہے پھر بھی پورا پسچن کا بستار پورا اور پسچن مطلب یہاں پہ پسچن اور یہ ہو گیا پورا یہ بستار دوہجار نو سو تیس ہے جبکہ بات کریں اوپر سے نیچے والا دکشن سے اتر دکشن ڈگری کے اینگل بناتی ہے کمپلیٹ کر رہے لیکن انتر ہی کیوں دیکھنے ہوگتا ہے اب بات کریں گے گجرات سے ارونانچر پدیس کے ستھانی شمائے میں تو آپ کو دو گھنٹے کا انتر نہ جا رہا ہے کیونکہ جیدی آپ اسے دیکھو گے تو آپ اس دھیان سے دیکھیں پرتوی ہماری اپنے اکش پر شکر لگاتی ہے تو تین سو ساٹھ ڈگری کے اینگل بناتی ہے کمپلیٹ کرتے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی برتک کی سمسکت کونوں کا یوگ تین سو ساٹھ ڈگری ہوتا ہے جیدی پرتوی اپنے اکش پر چوبیس گھنٹے میں تین سو ساٹھ ڈگری گھوم جارہی ہے چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں کتنا گھوم جارہی ہے تین سو ساٹھ ڈگری گھوم جارہی ہے تو ایک گھنٹے میں کتنا گھومیں گے آپ سمپل کیا کریں گے آپ تین سو ساٹھ میں چوبیس سے آپ ڈیوائٹ کر دیں اور آپ کا انسر آپ کے سامنے ہوگا اس سے آپ دیکھیں تین سو ساٹھ ڈیوائٹڈ بھائی چوبیس انسر نکل گیا ہے گا پندرہ ایک گھنٹے میں کتنا گھوم گیا پندرہ تو دو گھنٹے میں کتنا گھوم گیا کتنا گھوم گیا کتنا گھوم گیا تیس ڈگری گھوم جارہی ہے اور آپ کو پتا تھا کہ دکشانس اور دیسانتری بستار لگوہ کتنے گھوم گیا تیس ڈگری گھوم اس پرکار سے جب آپ دیکھو گے تو آپ کو ایک منٹ میں ایک منٹ میں چار صوری ایک ڈگری میں چار منٹ کا اندر آتا ہے سمجھ لیتی ہے تاہتا ہے ایک ڈگری گھومنے میں چار منٹ کا سمجھ لیتی ہے چار منٹ کا سمجھ لیتی ہے تب ہی تو جا کرتے ہیں ڈگری گھومیں گی تو ساٹھ منٹ لے گی اور ساٹھ منٹ براہ ہوتا ہے ایک گھنٹے اب بات ہو رہا ہے کہ دیشانتر ریکھاؤں سے ہم شمائے کیا پتا لگاتے ہیں اور دیشوں کے بیچ میں انتر سپشٹ کر پاتے ہیں تو کیا رہا ہے انتر سپشٹ کرنے کا تو بھارت کی جو مانکس یا میوتہ ریکھا کے ہیں یا بھارت کی مانکس شمائے ریکھا کے ہیں وہ ساڑھے بیاسی دلدیں کتنا ہے ساڑھے بیاسی یہ حصہ ساڑھے بیاسی ڈگری پوروی دیشانتر ریکھا کو مانا گیا جو کی اتر پردیش میں مرزا پور سے اوکر گلتی ہے یہ بھی بات دھیان لکھیں یہ ہمارے یہاں جو ٹائم جون ہے وہ ساڑھے پانچ گھنٹے یونائٹڈ کینگڈم کے گرینویچ مین ٹائم جی ایم ٹی سے ساڑھے پانچ گھنٹے آگے ہیں ارثات بھارت کے سمیں انگلینڈ کی سمیں ساڑھے پانچ گھنٹے آگے چلتا ہے اکشانس کا جو پرہاو ہوتا ہے دکھنڈ سے اتر کیو صفت کرنے پر دن اور رات کی اوہد ہی پر پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے دن اور رات کی اوہد ہی پر پڑھتا ہے اب کوششن کہہ رہا ہے آپ جانت کریں ساڑھے بیاسی ڈگری پورو دشانتر کوئی بھارت کی مانا کیا میں ہوتا رہا ہے کیوں مانا گیا اور کنیا کماری اور کشمیر میں دن رات کی اوہد ہی میں انتر کیوں ہوتا ہے ان سارے کوششن کے جرچہ ہم بعد میں ایک ہی کر کے پھر ایک ویڈیو ڈال گئے اس میں کر رہیں گے آپ بڑے دھیان سے پہلے سنتے رہیے اب جرے دیکھیں کچھ پوائنٹس جیسے مست کر رہے ہوں تا آپ اس کو سمجھ لیں بھارت کو بولا ہے بھارت بستو کا ساتوہ سب سے بڑا دیش ہے اس کی پہلے چھے کون کون سے ہیں اس کو یہاں پر دیکھ لیں پارہ دیرک ہے وہ آپ کا روش ہے کاناڈا آتا ہے تیسرے نمبر پر یہ ویسے ہے روش کاناڈا چائنہ براجل اور انت بھی اپنا بھارت آتا ہے ساتوہ نمبر پر ہمیں پتا کرنا تھا سات بھارت سے تلنا کر آ رہا ہے سات سب سے بڑے دیشوں کی چرچہ کیا ہے اور آپ دیکھو گئے تو آسٹریہ ہم سے لگوک ڈھائی گناہ ہو جا رہا ہے یہ بھی اور تین گناہ کریم میں یہ تین گناہ یہ تین گناہ یہ تین گناہ سے زیادہ تری ڈائیم سے زیادہ یہ لگوک دھیل دھیل پہنچ ہی تین ساڑھے تین گناہ سے اوپر ہو گیا اور یہ کم سے کم لگوک آپ کا چھے گناہ کے کریم میں ہوچ گیا ہے یہ دیکھا رہا ہے بھارت کشتتی بھارت ساتوہ سب سے بڑا دیش ہے ٹھیک ہے اب جارہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھارت اور بشو کی کیا شتتی ہے آپ دیکھو گئے بھارت کی بارے میں تو بھارتی جو بھوکھنڈ ہے بھارتی بھوکھنڈ ایسیا مہادیب کی پورب اور پسچم کی مدھی مستت جبکہ بھارتی بھوکھا دھیان سے دیکھیں تو اس ایسیا مہادیب کا ڈکچنی بستار ہے اور ہند مہ طرح جو کی پسچم میں یوروپی دیشوں اور پروی ایشیاں جگر ملاتا ہے بھارت کو کندر مستتی بڑا مسیاں اور پر سٹم میں پروی ایشیا جگر سے پروی ایسائی دیشوں سے بھارت س کی کندر مستتی بڑا سٹار کے لگوں سےAnger دیکھیں دیکھیک جو need دہار ہے وہ دچن کا پتھار ہندماس آگر میں شرصوت فائلہ ہوا ہے شکھر اپنا پر فائلہ ہوا ہے اور پسچیم ایسیا یوروپ آفریقہ ان سب دیشوں کے ساتھ تھا پوروی ایسیا کے دیشوں سے بھی پوروی تٹھکے ماتھیم سے نکٹم سمبند بنائے ہوئے ہیں ہندماس آگر میں کسی بھی دیش کے ایسی تٹھے سیما نہیں ہے جیسا کہ بھارت کا ہے اسی کارن بھارت کے نیچے جس مہا ساگر کا نام ہے ہند مہا ساگر پڑ گیا ہے آپ کو جان کر بہت ہی گروہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کے نام پر کشی مہا ساگر کا نام رکھ گیا ہے اور وہ بھی اپنا پیارہ دیش بھارت جس کے نام پر ایک ساگر تالا چھوٹی چیزوں نہیں بات ہو رہی ہے یہاں بات ہو رہی ہے مہا ساگر کی وہ مہا ساگر بھارت کے نام پر ہے ہند مہا شاگر یا انڈین گوشن ایک اور تک آپ کو جو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے اٹھارہ سون ہٹر میں سریج نہر کے کھل جانے سے بھارت اور یوروپ کی بیچ کے دوری سات ہجار کلومیٹر کم ہو گئے ہیں to this question is very very important یہ کہہ بہت ہی مہتو کون ہے اسے آپ یاد رکھیں most important question پارے دیر اکر کیا آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں بتا دیجئے ہیں سویج نہر کے کھل جانے سے بھارت اور ایروک کے بیچ کی دوری سات ہجار کلومیٹر کم ہو گئی یہ بھی کوششن بن سکتا ہے کہ بھارت اور ایروک کے بیچ کی دوری کو کم کرنے کے لئے کس ورس میں سویج نہر کو کھول دیا گیا تھا مرثات بن کر کمٹیٹ ہو گیا تو اٹھارہ سو نہتر یہ ڈیٹ بہت ہی امپورٹنٹ اور اسی اٹھارہ سو نہتر کا ورس یاد کرتے ہیں ہمارے ہاں کہ بھاپو کی جنم دن سے جو کی راست بھی تھا مہاتمہ گاندھی کے جنم دن والا ورس یہ گو ہے دو اکٹوبر اٹھارہ سو نہتر یہاں پر اٹھارہ سو نہتر میاد رکھنے کے لئے ایک میمورائز سٹرک کر سکتے ہیں گاندھی جی کے جنم کی اوصر پر اٹھارہ سو انہتر میں سویج نہر کو کھول دیا گیا کہ اتنی مہان وقتی کا پدارپڑ ہو رہا ہے راستہ کو کھول دیا جائے تاکہ سامان اور بھاپار میں سہولیت دیں گے یاد رکھنے کے ٹک سے ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے یاد رکھنے کے ٹک سے کب کھولا گیا تھا تو اٹھارہ سو نہتر میں گاندھی جی کے جنم کے صبح اوصر پر ایسا کام کیا گیا تھا جس سے دوری ہماری کم ہو گئے تھے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں گے ہم آگے تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے اب یہاں سے بھاپار ہو رہا ہے یہ رہا بھارت کا اور بشو کے ساتھ دیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے کہا نا کہ بھارت اور یورپ کے بیجیو یہاں پر دیکھیں آپ کو دکھانے کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھارت کا بھیاپار ہوتا تھا یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے ایسی جا رہا ہے یہاں سے لال ساگر ہوتے ہوئے اور یہاں لکھ رکھا ہے سویش نہر سویش نہر ایسا کروس کرے گا اور سیدھے پہنچے گا بھومدی شاگر میں اور یورپی دیشوں کے شاہد بھیاپار شمپنہ کر لیا جبکہ یہی پہلے بھیاپار ہوتا تھا تو یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا ہے افریقہ ابھی یہاں سے اور پیچھے سے ایسے گھومتی 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 یہاں سے ایسے کرتے ہوئے تب جا کے آتے تھے بھارے بہت زیادہ دوری ہوتا تھا اور اب کیا ہوتا ہے یہاں سے ترنت ہماری جہازے نکلتی ہے یہاں لال ساگر لال ساگر اور ہم بھارے بھارے بھیاپار کر لیتا ہے یہاں سے چاہے تو ہر دیش سے بھیاپار ہو کر سکتا ہے پرشمی گھاٹ سے پوروی گھاٹ سے پوروی تٹیز سے پنبو کر سکتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں بھارت کا بشتوں کے دیشوں کے ساتھ سمپر یگو پورانا ہے ارتا بہت ورشوں سے آج سے نہیں بہت پورانا ہے پرندیہ سمبند سمدری جل مارگوں کے پکشا بھو بھاگوں سے ہو کر تھا اتری پروتوں کے دروشے انیک یاتری پراشین کال میں بھارت آئے جبکہ سمدری مارگ بہت سمیت تک گیاں تہی نہیں تھے سمدری مارگ کی جانکہ ہمیں بہت نہیں تھے لیکن ان مارگوں سے پراشین سمیت سے بیچاروں اور بستوں کا عدان بتان ہوتا رہا ہے بھارت کا پسچم مدھ اور پوروی ایشیہ دیشوں کے ساتھ ایک ادھو سمپرک رہا ہے پسچم مدھ اور پوروی ایشیہ دیشوں کے ساتھ ایک ادھو سمپرک رہا ہے اپنی شدو کی بیچار ہوں رامائن ہوں پنچ تنتر کی کہانیاں ہوں بھارتی انکم دسملو پرنالی ہو بھارت کی ہی دین ہے کہ اس سے سنسار کے بھیونے بھاگو تک پہنچا سکتے ہیں یہ پہنچ گیا بھارت سے جاتے گیا تھے مشالے ململ کپڑے ان سب کا بیعپار کے انہیں سمان بھارت سے بھیونے دیشوں کو جائے تھے جبکہ وہاں سے ہم بھی دیشوں سے انہیں دیشوں سے جیسے یونانی ستھاپتے کلا ستھاپتے کلا بیلڈنگ بھاؤن نرمان بہتتے کلا کیسے کون چیزیں کچھ اس سب چیزوں کو بہتتے ہیں بہتتے ہیں آج بھی ہم اپنے دیش میں دیکھتے ہیں آگے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ جان کر دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پروشی دیش کون کون سے ہیں بھارت کی پروشی دیش ہیں جس کا نام ہے آپ دیکھو گے بھارت کا میپ دیکھا رہا ہوں اس کو ادھیان سے دیکھنے سمجھ مان جائے گا یہ بھارت کے پروشید ہے بھارت کے پروشید میں جو پہلا آپ کا دیکھ رہا ہے یہاں پر پسشید میں جائیے یہ پڑے گا دے سب کا نمبر ایک پاکستان اس کے سٹی ہے افغانستان سر کو سر افغانستان پروشید سے یہاں افغانستان کی کچھ سیما یہاں پہ بہت پتلا آ کر یہاں پہ سٹچ کر رہا ہے ہمارا چھوٹا سے سلطہ دکھ سٹچ کرتا ہے نمبر ایک نمبر ٹو نمبر تین چین جو کی طبت دے رکھا نمبر چار یہاں نیپال دے رکھا ہے اور نمبر پانچ یہاں بھوٹان دے رکھا ہے اور نمبر چیہ یہاں بانگلہ دیش اور نمبر سات یہاں میامار دے رکھا ہے ساتھ تو ہمارے لینڈ بارڈر سے کنیکٹڈ ہمارے پڑوسی دیش ہیں نمبر ون پر پاکستان یاد رکھیں گے آپ پاکستان افغانستان پاکستان افغانستان پھر آپ یاد رکھو گے کیا چیز چین نیپال بھٹان پاکستان افغانستان چین نیپال بھٹان پھر بانگلہ دیس اور میامار آپ کو دھیان نہ گنا کہ کون کی دہر ہے بھارت کے اتر پسچی میں آپ کو ملے گا دو دیس پاکستان افغانستان تین دیس ملیں گے اتر میں جو کیا ملے گا چین نیپال بھٹان دو دیس ملیں گے پورا میں میامار اور بانگلہ دیس دو دیس جو ملتے ہیں دو ملتے ہیں دوئی پی راست جو کی ہے ایک ہے آپ کا یہ سری لنکا اور ایک ہے یہ مالدی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک جو یہ پتلا سا راستہ دیکھ رہا ہے یہ تمیلاڈ اسے اور سری لنکا کو کنیکٹ کرتا ہے کہ یہاں پر دو پوائنٹس بنتے ہیں اس کو یاد رکھنا بھارت سری لنکا کے بیچ ایک کھاڑی ہے جس کا نام ہے مننار کی کھاڑی کیا ہے دوستوں مننار کی کھاڑی اور یہاں پر ایک شیتو ہے وہ تو آپ کو یاد رکھو گیا کوئی دکھت نہیں ہے شیتو کا نام ہے رام شیتو انگلیس میں کہتے ہیں ایڈمز بریج اس کا کوئی بہت زیادہ کونسپٹ نہیں ہے یہاں پر ایک مننار کی کھاڑی اور ایک یہاں پر ایک جل ڈمرو مد پڑتا ہے جس کا نام ہے پاک جل ڈمرو مد یا پاک اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے پاک اسٹریٹ پاک ورڈ نام آتے ہی ہم لوگ پاکستان کو دھیان رکھتے ہیں غلط ہے پاک کا مطلب ہے یہاں پر پی اے الک پاک نام کے ایک وگ وہ تھے بھگو لیتا تھے جو کہ یہاں پر بھٹس تھے جو یہاں گھومتے ہوئے تو انہوں نے اسٹریٹ کا نام رکھا پاک اسٹریٹ انہی کے نام پر پڑ گیا ہے پاک اسٹریٹ پی اے الکے ہیں جبکہ پاکستان کا پی اے الکے ہیں زیادہ اے ال سائلنٹ ہیں پاک اسٹریٹ بھارت اور سلنگا کی بشمیں منہار کی کھاڑی بھارت اور سلنگا کی بشمیں اور یہ دیش ایک ہے مالدیو یہ سب کیا ہیں ہمارے پڑوشی ہیں اور کیسے ہیں دوی پی اراسٹے ہیں ارتھات آئیلنڈ کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اب اب بات ہوتی ہے کہ آپ کا کس کی لینڈ باؤنڈری کس دیش کا ہمارے ساتھ جو سیما ساجہ کرتا ہے کس کی سب سے جاتا ہے اس کو میں آپ لوگ یہاں پر ٹرک لکھ دے رہا ہوں آپ کچھ ٹرک یہاں سے یاد ہو جائیں گے ہمارے جو بھی پڑوشی دیش ہیں ان کی لمبائی ان کے ساتھ بارڈر جو سیر ہوتی ہے ہماری کس کے سب سے جاتا ہے آپ یاد رکھیں گے بھا چھا پھر پھر نہ بچپن میں ایم بی اے بچپن میں ہی کیا کر لیا ہے ایم بی اے کر لیا ہے اب یہاں پہ سب سے جاتا جو ہے وہ ہے بھا فار بانگلہ دیش چھا فار دوسر نمبر پہ چین تیسر نمبر پہ پاکستان چوتھے نمبر پہ افغانستان چوتھے نمبر بانگلہ دیش شائنا پاکستان اور نیپار بچپن میں کو سائلنٹ کر دیجئے کار دیجئے یہ مطلب سائلنٹ کر دیجئے کوئی مطلب نہیں ہے ایم بی اے فار میام مار بی فار بانگلہ دیش اے فار افغانستان ایک باب پھر سے کریں ایرر ہو گیا ہے بہ فار یہاں سے ہے بانگلہ دیش چھا سے چائنا یہاں سے پہ پاکستان نو سے نیپار پھر ہے آپ کا میام مار اور یہ ہے بھوٹان بھو سکتا ہے میں مسٹیک یہاں میں پھر سے بانگلہ دیش بول دیا ہوں یہ بھوٹان ہے اور یہ ہے افغانستان بچپن میں ایم بی اے کر لیا ہے یہاں کیا کبھی کوئی مطلب نہیں ہے دو چیز دانے کے چار تین ساتھ ساتھ سے ہمارا کرنڈٹ ہے ٹھیکے لائنڈ بانگلہ دیش چھو فر چائنا پا پا پاکستان نو سے نیپار ایم فار میام مار بی سے بھوٹان اور اے سے افغانستان یہاں ویسے لائن بانگلہ دیش شیئر کرتے ہیں اور ان کا کرم کی ایک آڈنگ یہی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہمارا ابھی آپ کو کچھ اور دیکھاتے ہیں پڑوسی دیش میں دے رکھا ہے بھارت کا دکچنڈے سے مہتپونستان بھارت میں ٹھائی سراج آٹھ کے انساسی پردیش آپ کو انہوں کو یاد کرنا ہوئے بھارت کی جو بھومی کی شیمائے ہیں اکتر پسچیمین پاکستان افغانستان اکتر میں چین نیپال بھوٹان بورا میں میاموار اور بھانگلہ دیش ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے آگے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سمدر پار ہمارے دو دیپی راشت سرلنگا مالدیو ان دونوں کے بیچ میں چھوٹا سمدر جاستہ ہے پاک جل سندھی مننار کے کارے ایک لوگیشن دیانے کے مالدیو لکش دیپ کے دیکھن میں یہاں سے کوششیں بنا سکتا ہے کہ مالدیو مالدیو لکش دیپ کے دیکھن میں اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ بات مولک اور اتحاسک سرمند بہت ہی اچھے رہے ہیں پیدا آپ اسے دیکھیں کیسے کیسے رہے ہیں اب یہ چپٹر پوری طریق